ہیلو دوستوں اگر آپ ایک ایس بی آ یوزر ہو اور آپ اپنا انٹرنیٹ بینکنگ پاسورٹ بھل گئے ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے آپ کو بینک جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے موبائل لیپ ٹوپ یا کمپیٹر سے آسانی سے ایک نیا پاسورٹ بنا سکتے ہو ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اسکیپ نہ کریں کیونکہ یہ بینک سے ریلیٹڈ ویڈیو ہے اور یہاں پہ ایک ایک سٹپس امپورٹنٹ ہے تو چلیے دوستوں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اوکے دوستوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ کو کن کن چیز کی یہاں پہ ضرورت پرے گی تو سب سے پہلے آپ اپنے پاس ایٹی ایم کارڈ رکھ لیں دوسرے نمبر پہ آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر رکھ لیں اپنا ریجسٹرڈ موبائل نمبر کو آن کر لیں اور اپنا ڈیٹو برت جو ہے کسی پیپر میں لیک کر کے رکھ لیں ان سبھی چاروں چیزوں کو اپنے پاس رکھ لیں اب ہم بات کرتے ہیں سبھی اس ٹیپس کو کہ آپ کو کیا کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ براوزر میں جا کر کے موبائل لائپٹوپ یا کمپیٹر اس کے براوزر میں جائیں گے وہاں پہ ہم آن لائن ایس بی آئی ڈاٹ کم کو ٹائپ کریں گے پھر ایک ایس بی آئی کا جو ہے ویب سائٹ کھلے گا اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ جو ہے آپشن آ رہا ہے کس کا پرسنل بینکنگ تک لاغن والے بٹن پہ کلک کریں گے وہاں پہ کلک کرنے پہ ایک نیا بٹن کھلے گا continue to login کلک کرنے کے بعد ایک نیا پیج کھلے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یوزر نیم پاسورٹ وغیرے مانگ رہا ہے لیکن اس کے بغل میں یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا ہے forward login password اس کو کلک کرنے کے بعد اس کو کلک کرنے کے بعد ایک نیا پیج کھلے گا اس پیج میں آپ کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ کیا کیا آپشن آ رہا ہے آپ کے پاس forgot login password اس کو کلک کرو تو یہاں پہ بہت سارے options آئیں گے لیکن آپ کو کلک کرنا کیسے forgot login password پہ اس کو کلک کرو گا تو ایک اور نیا پیج کھولے گا یہاں پہ آپ کو details بھرنے ہیں اب اس نئے پیج میں آپ کو details بھرنے ہیں جیسے username username میں آپ کا جو internet banking کا username اس کو type کرنا ہے اس کا account number آپ کو type کرنا ہے پھر country میں انڈیا کو type کرنا ہے یعنی select کرنا ہے آپ کو پھر mobile number میں آپ کو یہاں پہ registered mobile number کو type کرنا ہے کیونکہ اس میں آپ کا OTP جائے گا پھر اس کے بعد date of birth جو bank میں آپ کا date of birth ہے اس کو یہاں پہ type کرنا ہے آپ یہاں پہ جو format دیکھ لو کس طریقے سے type کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ last میں آپ کو capture کو type کرنا ہے کے بعد یہاں پہ آپ کو نیچے جو button ہے submit اس پہ click کرنا ہے اس کے بعد پھر ایک نیا پیج کھولے گا اس میں یہ آپ کو کہہ گا کہ OTP کو یہاں پہ type کریں کیونکہ آپ کو جو registered mobile number آپ نے جو type کیا تھا اس میں آپ کا OTP جائے گا اس OTP کو یہاں پہ type کریں اور confirm کریں confirm کرنے کے بعد ایک اور نیا پیج کھولے گا اس پیج میں تین options ہوں گے لیکن آپ کو پہلا option select کرنا ہے using ATM card details اس کے بعد پھر آپ کو submit پہ click کرنا ہے اس کے بعد آپ کو جو ہے آپ کا جو internet banking میں پورا details آ جائے گا آپ کا جو بھی active card ہوگا ATM card وہاں پہ آپ کو show کرنے لگے جائے اس کو آپ کو select کرنا ہے اور confirm پہ click کرنا ہے confirm میں click کرنے کے بعد وہ جو پورا debit card کا جو details اس کو یہاں پہ type کرنا ہے اور پھر proceed پہ click کرنا ہے پہ click کرنے کے بعد ایک اور نیا پیج کھولے گا جہاں پہ آپ کو کہے گا enter new login password اور confirm new login password سب کو آپ اپنا password کو type کرنے بس دھیان رہے کہ نیچے میں آپ کو details دیئے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے password میں کیا کیا چیز کو include کرنا ہے اس کے بعد آپ submit پہ click کریں submit پہ click کرنے کے بعد آپ کا جو password ہو جائے گا نیا password آپ generate کر لوگ اس طریقے سے thanks for watching اگر ویڈیو اچھا لگا تو like کریں دوستوں کے ساتھ share کریں اور چینل پہ نئے ہو تو پلیز سبسکرائب کریں digitalk کو see you in the next video